موسیقی ڈسکور ڈی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام مکہ مکرمہ روح زمین کا بہترین مقام اور دنیا کا مقدس اور معزز ترین شہر ہے اللہ تعالی نے اس کو وحی اترنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے لیے کئی مناسق رکھ دئیے مکہ مکرمہ کی تاثیر کی تاریخ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائی سے بھی پہلے ملتی ہے بعد ازہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں انچی کی حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے توفان نے اسے تباہ کر دیا اس کے بعد علاقے نے ایک خوشک وادی کی صورت اختیار کر لی جو ہر طرف پہاڑوں میں گری ہوئی تھی تاریخی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المامور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند حضرت اسمائیل علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے خواتین حضرات بعد ازاں قبیلہ جرحم نے اس عمارت کی تعمیر فرمائی اور قریش کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی قریش کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچہ رکھا ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا گیا عبدالملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف سکوی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ساتھ ہی ان کے تعمیر کیے ہوئے کعبے کو بھی شہید کر ڈالا اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی جو کہ آج تک موجود ہے لیکن دوستو آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو شہید کیے جانے کا دلخراش واقعہ رونما ہوگا ناظرین اکرام جب تک کعبہ قائم ہے تو دنیا باقی ہے اور جب اس کو شہید کر دیا جائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی روایت کے مطابق قرب قیامت میں ایک بدبخش حبشی خانہ کعبہ کو شہید کرے گا جس کے فوراں بعد قیامت برپا ہو جائے گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جبکہ بخاری شریف میں بھی یہ درج ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے اور کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے ایک اور حدیث میں درج ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخش حبشی خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا قرآن مجید فرقان حمید صورت النجم آیت تین اور چار میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جس کی ان کو وہی کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پشلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی قصر سے بتایا ہے خانہ گعبہ تقدس کے اعتبار سے دنیا کی مقدس ترین امارت ہے دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان پورا سال نہ صرف اس کے توافع عمرے کے لیے آتے ہیں بلکہ ہر سال حج ادا کرنے بھی آتے ہیں ناظرین اکرام جدید سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا کو کسی بھی زاویے سے نہ پا جائے اور اس کی پیمائش کسی بھی سمت سے شروع کی جائے خانہ گعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے مرکز ہے لہٰذا یہاں کشے سے سقل بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے اسی طرح خانہ گعبہ کے بلکل اوپر جنت میں ایک خانہ گعبہ مزید بھی موجود ہے جس کو بیت المامور کہا جاتا ہے اس کا اشارہ قرآن نجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے اللہ کے نبی نے میراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المامور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی یعنی ہر ایک فرشتہ بیت المامور کا صرف ایک بار تواف کر سکتا ہے اس کے بعد اس کی قیامت تک باری نہیں آتی ناظرین اکرام خانہ گعبہ کے یہ حیرت انگیز موجزات اس کو دنیا کی تمام عام جگہوں سے مقدس ثابت کرتے ہیں جدید دور میں سائنسی تحقیقات کے بعد ایسے موجزات کا سامنے آنا اللہ کو نامانے والوں کو بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے طاقتور ہے ناظرین حیرت انگیز موجزات کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے اس سال حج کی تاریخ میں ایک خاتون دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون بن گئی ہے کیونکہ اس نے حج کے دوران ایسے موقع پر تواف اور دعا کی جب مطافع کعبہ میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا الارابیہ نیوز کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اس مرتبہ حج کے ایام میں بعض بڑے نادر اور منفرد واقعات پیش آئے انہی واقعات میں تازہ اضافہ ایک تنہا مسلم خاتون کی کعبت اللہ کے سامنے عبادت اور ریاضت ہے اور ان کے ساتھ مطاف میں کوئی دوسرا فرق نظر نہیں آ رہا اس خوش قسمت خاتون کی کعبت اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے ایسے منفرد واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے روح زمین پر آنے کے بعد بہت ہی کم رونما ہوئے ہوں گے کہ کسی مومن نے اکیلے کعبے کا تواف کیا ہوگا اور اس کے سائے میں اس طرح تنہائی میں عبادت کی ہوگی آج کے دور میں عام حالات میں تو ایسا ممکن نہیں کہ ایک عورت کو اس طرح تنہا بیت اللہ کے تواف اور وہاں عبادت اور ریاضت کا موقع مل جائے کیونکہ حج کے ایام میں بل اموم بیس لاکھ سے بھی زیادہ فزندہ نتحید مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں اور دن رات میں ہر وقت ہزاروں افراد بیت اللہ کے توافنے مصروف ہوتے ہیں یا وہاں نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں کعبت اللہ میں تنہا خاتون کی تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سی خواتین نے اس حسرت کا اظہار کیا ہے کہ کاش انہیں بھی ایسا کوئی موقع مل جائے آپ دوستوں کو مزید بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے اس مرتبہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر حج کو محدود کر دیا تھا اور اس مرتبہ صرف دس ہزار خوشنصیبوں نے فریضہ حج ادا کیا سعودی حکام نے ان آزمین حج کا انتخاب ایک خودکار طریقے سے کیا تھا اور منتخب حاجیوں میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد ستر فیصد اور تیس فیصد سعودی شہری تھے ان منتخب آزمین حج کی عمر بیس اور پچاس سال کے درمیان تھی ان خوشنصیبوں کو مناسق حج کے آغاز سے قبل مکہ مکرمہ میں ایک مقصود سوٹل میں ٹھہر آیا گیا تھا اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے آمین سمع آمین اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختلاع ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہمیں کومیٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ